کورونا کے نئے ویرینٹ اومنیکرون کے بڑھتے خطرے کے بیچ میں اور کورونا کے اس پوری مہاماری کے بیچ میں چھوٹے بچوں کے بارے میں بہت کم بات کی گئی کہا گیا ان کو اس سے کوئی خاص خطرہ نہیں ہے لیکن سیرم انسٹیٹیوٹ کے سی ایو آدھر پونہ والا نے کہا ہے کہ ہم آنے والے چھ مہینوں کے بھیتر چھوٹے بچوں کے لیے کورونا کا ٹیکہ لے کر کے آئیں گے آدھر پونہ والا نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اومنیکرون کے سندر میں کیا ہوگا لیکن اب تک بچوں کو کورونا وائرس سے اسے بری طرح سے پربھاویت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے لیکن خطرہ کم نہیں ہے اور اسی کو لے کر کے سیرم انسٹیٹیوٹ آنے والے چھ مہینے میں چھوٹے بچوں کے لیے تیکہ لے کر کے آئے گا اور اس کے لے کر کے پرکشن چل رہا ہے آئیے جانتے ہیں پورا ماملہ کیا ہے منگلوار کو آدھر پونہ والا ایک سمیلن میں بھاگ لے رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے بتایا کہ کووو ویکس نام کے ایک ٹیکے کا پرکشن چل رہا ہے یہ ویکسین جو بنے گی وہ تین سال سے زیادہ عمر کے نو نحالوں کو ہر طریقے سے کورونا سے سرکشہ دینے کے لیے ہوگی حالانکہ اس دوران پونہ والا نے کہا کہ یہ ابھی کہا کہ بچوں میں کچھ گمبھیر روگ نہیں دیکھے گئے ہیں اور ابھی بچوں کے لیے کورونا کی کچھ خاص دہشت بھی نہیں ہے لیکن بچوں کو بھی سرکشت کرنا آوشک ہے اور اسی کے لیے ہم آنے والے چھے مہینوں میں ایک ٹیکہ لے کر کے آئیں گے اور یہ تین سال اور اس سے آدھیک عمر کے بچوں کے لیے ہوگا اس دوران انہوں نے یہ ابھی ذکر کیا کہ بھارت میں دو کمپنیاں ہیں جن کو اس طرح کا ٹیکہ بنانے کا لائسنس ملا ہوا ہے اور ان کے ٹیکے جلد ہی بازار میں اپلپ دھوں گے اگر کچھ دعووں کی مانے تو اومنی کرون ویریانٹ بچوں کو بھی سنکرمت کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیرنٹس اب پہلے سے بھی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں پہلے کے جو ویریانٹ تھے کورونا کے ان کا اثر بچوں پر بہت کم یا نا کے برابر دیکھا گیا تھا لیکن اب پیرنٹس زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور اب آخر کار جب بچوں کے سکول کھلنے کے سمجھ آگئے ہیں اور تب ہی کورونا کی تیسری لہر کا بھی ڈر بھارت میں ستانا شروع ہو گیا ہے اور دنیا میں بھی اگر ڈاکٹروں کی مانے تو کورونا کی پچھلی دو لہروں میں بچوں پر زیادہ خطرہ نہیں تھا اور ویسکوں کی تلنا میں بچوں میں اس کے کافی کم یا ہلکے لکشن دیکھے گئے تھے لیکن تیسری لہر اور اس کے نئے ویریانٹ کا خطرہ بچوں میں بھی دیکھنے کو ملا ہے ایسا کئی ریپورٹس میں دعویٰ آیا ہے ڈاکٹروں کی مانے تو اس سمیں اومنی کرون کے بارے میں کسی کو بھی بہت زیادہ جانکاری اکلبد نہیں ہے ابھی اس پر ٹیسٹنگ ہی چل رہی ہے اس لیے اس سمیں سمارٹ بننا بہت ضروری ہے بچوں کے لیے بھوش میں ویکسین بہت آوشک ہونے جا رہی ہے ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں پھر لوٹتے ہیں پونہ والا پر انہوں نے کہا کہ بھارت پرت دن آٹھ ہزار سے دس ہزار نئے ماملوں کے ساتھ ایک بہتر استحتی میں ہے باقی دنیا کے موقابلے میں ان میں سے زیادہ تر ماملے ڈیلٹا ویریانٹ کے ہیں ناکی کوم اومنی کرون کے وہ کہتے ہیں کہ میں انوان نہیں لگانا چاہتا کیونکہ پریاب تانکڑے نہیں رہنے پر ہم انوان نہیں لگا سکتے ہیں ہم نشت روپ سے جانتے ہیں کہ اگر آپ تین خوراک لیتے ہیں تو آپ کے شریر کی پترکشہ بڑھ جائے گی کم سے کم پانچ سے چھے مہینوں کے لیے انہوں نے اس کے علامہ یہ بھی کہا کہ اگر ڈیلٹا سروپ جیسا ہی سب کچھ چلتا رہا تو اس سے اسپطالوں میں کوویڈ کے مریجوں کی بھرتی کی سنکھیا گھٹے گی اس کے آگے انہوں نے کہا کہ اومنی کرون پر سپشتہ ایک مہینے میں یا اس سے ادھک سمیہ میں آئے گی تمام جانکاریاں نکل کر کے آئیں گی اور تب یہاں پتا چلے گا کہ جو موجودہ ٹی کے وائرس کے لیے لگائے جا رہے ہیں وہ نئے والے وائرینٹ پر کتنے کارگار ہیں ایک چیز بہت نشرت ہے کہ اومنی کرون کہیں ادھک سنکرامک ہے اور یہ دنیا میں بہت تیجی سے پیلے گا جس طرح سے اس کی پرسار کی گتی دیکھی جا رہی ہے دنیا میں حالانکہ شروعاتی آنکڑوں سے یہی پتا چل رہا ہے کہ یہ ہلکے سنکرمن والا ہے اس سے کم خطرہ ہے لیکن اس سے ہلکے ملیے جانے کی عوشکتہ نہیں ہے باقی کورونا ایک بار پھر سے پیر پسار رہا ہے میڈگل کمپنیاں باجار کو فرٹائل دیکھ رہی ہیں اور نئے نئے اب دعوے سامنے آئیں گے دوائیاں سامنے آئیں گے مہنگے مہنگے ایمیونٹی بوشتر سامنے آئیں گے لیکن ان سب سے پہلے اگر آپ اپنی دنچریا اور جیونچریا کو صدھار لیتے ہیں تو آپ اس باجار کے کھیل سے بچ سکتے ہیں اور آنے والے سنکرمن کی پریشانیوں سے اپنا اور اپنے بچوں کو بھی خیال رکھ سکتے ہیں بچا سکتے ہیں باقی اپنا خیال رکھے اور کورونا ایک بار پھر سے تیجی سے بڑھ رہا ہے نئے دعوے سامنے آ رہے ہیں تو اس کو لے کر کے جو ضروری پرکوشنز ہیں جو آپ نے اب تک فالو کیے ہیں ان کو اب پھر سے سیگرتہ سے اور ان کو سختی سے ان کا پالن کرنا شروع کر دیجئے باقی کیا رہا ہے آپ کی اس کو لے کر کے وہ کمنٹ باکس میں میں بتا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں جانکاری کو فیلانے کے لیے اس ویڈیو کو ساجہ کر سکتے ہیں میرا نام انراغ مصرہ ہے آپ جنتا جنگشن دیکھ رہے ہیں کیمرے پر میرے ساتھ ہوم پرکاش ہیں شکریہ